اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا اردو کا ٹوپک ہے شب رفتہ جو کہ مجید امجد کی کتاب ہے تو آئیے اپنا لیکچے سٹارٹ کرتے ہیں مجید امجد اردو نظم گو شوراہ میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں اگرچہ انہوں نے غزلیں بھی کہیں ہیں لیکن ان کی مقبولیت کی اصل بنیاد ان کی نظم نگاری ہے یہی وجہ ہے کہ دور جدید کے نظم گو شوراہ میں سب سے زیادہ خیریتی تجربے ہمیں مجید امجد کے ہاں نظر آتے ہیں ان کی شاعری کا کل اساسہ ان کی کتاب شب رفتہ ہے وہ اپنی کتاب شب رفتہ کے سرورک پر لکھتے ہیں میں ایک عمر سے نظم اور اس کی گناہ کو اشکال کا صدائی رہا ہوں لکھنے کی ایک جان کا لگن میری صبحوں اور شاموں کی اناغیر رہی ہے اس جملے سے صاف ظاہر ہے کہ مجید امجد نظم کی ظاہری ہوئیت کو کس قدر اہمیت دیتے تھے ان کا معمول یہ تھا کہ نظم کہنے کے بعد اسے خوشخط لکھتے تھے پھر اسے بار بار پڑھتے تھے اور لائنوں کی خاص ترتیب بناتے تھے رموز اور عقاف کا خاص خیال رکھتے تھے وہ الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں بڑے مختاط تھے لفظوں پر سینکرو بار غورو فکر کرتے تھے ان کا روز کا یہ معمول تھا کہ شام کے وقت بس میں فکر و عد کی لائبریڈی میں تشریف لاتے اور فرہنگ آسفیہ نور اللغات جامعہ اللغات کا بلا استقیاب متعلیہ کرتے فارسی عربی اور انگریزی کے لغات دیکھتے رہتے تھے یعنی لغات دیکھنا ان کے روز مرہ کے معمولات میں شامل تھا یہی وجہ ہے کہ ان کی نظم میں نئے نئے الفاظ اپنے نئے روپ اور نئے فرہنگ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور ان کے معنی میں وسط ظاہر ہوتی ہے مجید انجد کے یہاں خیال کے ساتھ نظم کی حیرت کو بہت اہمیت حاصل ہے وہ اپنی نجی محفلوں میں بھی اس بات کا اظہار کرتے تھے ان کے کلام کے متعلیے سے نظم کی تمام اشکال اور امکانات دکھائی دیتے ہیں انہوں نے نظم میں تمام کلاسیکی حیرتوں کو استعمال کیا ہے مگر ان میں جدید اثری تقاضوں کے مطابق اہم تبدیلیاں بھی کی ہیں ان کا نمائیہ وسط یہ ہے کہ انہوں نے ازاد نظموں میں کلاسیکی حیرتوں کو تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ نئے رنگ و روح میں پیش کیا ہے ان کی شاعری میں مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبور اچھی بسی ہوئی ہے جو کہ الفاظ کو نئے معنی اور ایک نئے روح عطا کرتی ہے اور ہر لفظ میں ایک نئے سہر کے تلو ہونے کی نویت ملتی ہے جترہاں یہ مجید امجد کا ایک شعر ہے کٹی ہے عمر بہاروں کے سوگ میں امجد میری لہت پہ کھلیں جا ودا غلاب کے پھول مجید امجد کے یہاں مسنوی کتاب مسلس ربائی مخمص اور مسدس کی تمام حیتیں موجود ہیں بلکہ حیتوں کا اس قدر تنوہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہر نظم اپنی جگہ ایک حیتی تجربہ ہے تو بیجا نہ ہوگا ان کی نظم شاعر مسلس کی شکل میں ہیں جبکہ پنواری مخمص میں سفر درد مسدس میں اور گلی کا چراغ مسنوی کی شکل میں موجود ہے اس کے علاوہ انہوں نے پابند نظموں میں بھی حیتی تجربے کیے ہیں وہ کامیاب رہے ہیں اور اردو شاعری میں گرہ قدر اضافہ ہے ان کے دوسرے مجبوع کلام شب رفتہ کے بعد کی پہلی نظم راجہ پرچہ کو ہی لے لیجئے پہلے بند میں سات مصرے ہم کافیاں ہیں آٹھ میں مصرے کا کافیاں الگ ہے دوسرے بند کے پانچ مصرے ہم کافیاں ہیں اور چھٹے مصرہ پہلے بند کے آٹھ میں مصرے سے ہم کافیاں ہیں آخری بند میں آٹھ میں مصرے ہیں سب کے سب ہم کافیاں ہیں اسی طرح مجید امجد کی پابند نظموں میں جبرو اختیار کونہ اور طلوع فرض کی امدہ مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جس میں نئے ہوئیتی تجربے موجود ہیں مجید امجد نے پابند نظموں کے علاوہ معارہ نظموں بھی لکھی ہیں اور ازاد نظمیں بھی کہیں ہیں ازاد نظموں میں انہوں نے ہوئیت کا خیال رکھا ہے اور کافیے کا اور کافیے کی دعایت کا التزام بھی کیا ہے ازاد نظم میں کافیے کا یہ استعمال ان کے ہم اثر شاعر نون میم راشد کے ہاں بھی ملتا ہے مجید امجد کی نظم کی ہوئیت کافیہ ارکان اور مصروں کی ترتیب سے جنم لیتی ہے کافیے کے استعمال سے ان کی ازاد نظموں میں موسیقیت کا انصر نمائیہ ہو گیا ہے مثال کے طور پر ان کی نظم برہنا پیش کی جا سکتی ہے اس نظم میں چار بند ہیں اور ہر بند چار مصروں پر مشتمل ہیں جن میں سے پہلے دو بندوں میں پہلے دو مصرے ہم کافیہ ہیں اور آخری دو مصرے ہم کافیہ ہیں آخری دو بندوں میں صرف آخری دو مصروں میں کافیہ کا التظام کیا گیا ہے اسی طرح ان کا ایک بند ملاحظہ کیجئے یہ لکھا ہے فرنگی جریدوں کے اورات رنگی یہ ہستی لچکتی دھرکتی لکیریں کٹیلے بدن تیگ کی دھار جیسے لہو رس میں گوندے ہوئے جسم ریشم کے امبار جیسے انڈین سکٹری ایٹ میں ان کے یہ ہوئیتی تجربے ایک نیا رخت اختیار کرتے ہیں یہ ان کی آخری دور کی نظمیں ہیں جنہیں بعض حضرات نے ان کی نصری نظمیں قرار دیا ہے لیکن یہ تمام نظمیں ایک خاص آہنگ میں کہیں گئی ہیں ان نظموں میں مجید امجد نے کافیہ کا التظام اور ارکان کی ترتیب کا خیال نہیں رکھا البتہ مصروں کی ترتیب اور رموز و اقاف سے تشکیل اور ترتیب پائی ہے ان میں مجید امجد کا طبعی اہم غالب ہے یہ نظمیں اپنا الگ مزاج رکھتی ہیں اور ایک خاص لہجے کی نشاندہی کرتی ہیں جن کو جس کو سانس کی طبعی رفتار کنٹرول کرتی ہے انہویتی تجربات کے علاوہ مجید امجد کے ہاں موضوعات کا تنوہ بھی موجود ہے یہی وجہ ہے کہ کاری ان کے مجموعے شب رفتہ میں سہرے گلستان سے لطف اندوز ہوتا ہے یہ موضوعات کا تنوہ لبو لہجہ کا کھردرہ پند نئی تراکیب اور بہرے پہلی نظر میں اجنبی سی لگتی ہیں مگر آہستہ آہستہ متعلیہ کے بعد معنی اور مفہم کے در کھلتے رہتے ہیں مجید امجد کی شاعری کا یہی تو کمال ہے کہ ان کا اپنا الہتہ رنگ منفرد لبو لہجہ اور الگ معنوی کر رہے ہیں جو پڑھنے والے کو اپنے سہر میں گرفتار کر لیتی ہیں مجید امجد نے نظام فلکی کے موضوعات کو غالب کے بعد سب سے زیادہ اپنی ہاں جگہ دی ہے انہوں نے علم سیارگاہ اور سماوی موضوعات کو اپنی نظموں میں اس طرح پیش کیا ہے کہ جیسے یہ اندے کی دنیایں اور سماوی مضمیرات سب کچھ ان کی دسترس میں ہیں اور ان کی نظموں کے سامنے اریان ہیں مجید امجد ستاروں کی گزرگاہوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں ان کی ایسی نظمیں پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ان خلاؤں فضاؤں اور نظام شمسی کے مسافر رہے ہوں اور خلال نورت دی ان کا محبوب مشغلہ ہو علم سیارگاہ کے موضوع پر وہ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے ستاروں سے آگے پھیلے ہوئے بسید چہانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں ان سب لاکھوں کروڑوں زمینوں آسمان کے اوپر لمبی سی کوس میں بلوڑیں جھڑنا روشنیوں کے جہاں ستارے ان کی نگاہ سے گزر چکے ہوں اس لیے لکھتے ہیں ان سب لاکھوں کروڑوں زمینوں کے اوپر لمبی سی کوس میں نہ گھرنے والی چھت کے نیچے ریزہ ریزہ کرنو کے امبار کے نیچے اپنے آپ میں سوچوں ایسی شامعہ جو جگ جگ میں آگے تو جانے کیا کچھ ہے لب لہجے کے جس خردرے پن کا احساس مجید امجد کے ہاں ملتا ہے وہ ان کے موضوع کے موضوعات سے بلکول ہم آہنگ ہے ایسے افکار اور خیالات کے اظہار اور مکمل ابلاغ کے لیے ایسے ہی خردرے پن کی ضرورت تھی مثال کے طور پر ان کی نظم ہے کوئی بتائے کہ اس وقت کیا کرے انسان جب آسماء کی آنکھوں سے روش نی چھنی ستم کی سنگتیں یہی سوال اب اس قبر کے اندھیرے میں ہزار اور انگتے کی روح کی سر سراہت اجل کی آہت ہے ایسی نظمت کے مطالے سے مجید امجد کی شاعری میں ہم اس تحضیبی عذاب کے تسلسل کو اس منظر نامے کی شکل میں دیکھتے ہیں جہاں انسانی وجود ایک زبردست ابتلا میں پگھل رہا ہے انسانی وجود اس عذاب کی پگھلا دینے والی شدت سے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے ہوا میں ار رہا ہے انسانی خون کے دبے تاریخ کے خواب دیدہ اور راک پر ہمیشہ موجود رہے اور انسانی گوش دھیروں اور ٹکڑوں کی شکل میں گلیوں اور بازاروں میں سرعام بڑھتا رہا ہے مجید امجد کے ہاں ایسے مختلف اشار ہیں جن کے ذریعے انہوں نے تحذیبی استحال جبر تشدد اور خوف کے مختلف روپ پیدا کیے ہیں وہ ایک ایسے معشرتی عمل کے اشارے بناتے ہیں جہاں پر ہر شئے مٹتی ہے کسی شئے کو استقلال اور استحقام حاصل نہیں مگر ایک شئے مستحقیم ہے اور وہ ہے انسانی وجود کا استحصال اور مسلخ استحذیبی آزاد کی مختلف شکلوں کا نام ہے روز اس مسلخ میں کٹتا ہے دھیروں گوشت دھرتی کے استحال میں دھیروں گوشت اور پھر یہ ماس چھوٹے انسان کو استحذیبی عذاب کے تسلسل سے نکالنے والی کوئی شکل و صورت نظر نہیں آتی کیونکہ بدن تضابوں کے طالابوں میں گھل رہے ہیں اور سارے خدا مو پھیر گئے ہیں اب دنیا کی آخری حد تک پھیلے ہوئے ان بادلوں کے نیچے یوں پل کے جھکا کر اپنے غموں کی پرستش میں ہر ایک بے حد مصروف ہے صرف آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن مجید امجد کی نظم یہ وجودی کرب اور نئی وجودیت کی تلاش میں ہے اور روایتی وجودیت کو روکتا ہے کیونکہ اباہیت وجود مجید امجد کے نزدیک بیکار لاش ہے جو اصری تقاضوں کا بوجھ اور بیچارگی کے تجربے سے آگے بھر کر ایک رجائی تجربہ پیدا کرتی ہے جو انسان کے سامنے ایک مصبت سال بناتی ہے مثلا یہ آگے کچھ اشار ہیں فرنڈز آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا آپ لوگ نے دیکھ لیا ہوگا اشار میں میری آواز بلکل بھی اتنی آتی ہیں یہ ان کی زندگی کا سب سے توانہ اور بھرپور تخلیقی دور ہے بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کرنے کی کوشش کی ہو اس دور میں وہ مقرر حییتوں اور محدود اسالیب کی حدود سے باہر نکلنا چاہتے تھے ان کا شیری مواد جس میں شعور حیات سمجھتے تھے اور اس شعور حیات سے ہر فرد کا اقتصاب مختلف ہوتا ہے اس شعور میں زمانے کا دکھ درد اور احساس شامل ہیں یہی شعور صادق جو ان کے عہد کی دین ہیں شعور کے لہجے کو تشکیل کرتا ہے اور نیا اسلوب فضاء کرتا ہے یہ شعور کا باطن ہے یا وہ مواد ہے جس شاعری تخلیق پاتی ہے اسلوب اور حیت کے بارے میں مجید امجد کا اپنا ایک مخصوص رویہ اور اپنا خاص ایک مقتہ نظر ہے جسے انہوں نے عملی طور پر اپنی نظموں میں اپنایا اور اسے شاعری میں خوب کام لیا مجید تخلیقی تجربے کے سفر میں انہوں نے شعری تجربات میں فکری اور معنی تصیح کا عمل بڑا بڑا جاری دکھا ہے اس تو اس عمل میں وہ ایک تجربے کی معلوم دنیا کی طرف مسلسل بڑھتے جاتے ہیں اور یوں ہمیں خوبصورت تجربے میں اپنا حسین سفر شروع کر لکھتے ہیں بیس برس کی کاوش پہ سوچنے دن اور جاگتی راتے ہیں ان کا حاصل ایک یہی اظہار کی حسرت الگرز مجید امجر جدید دور کے عظیم نظم نگار ہیں جن کی شاعری میں موضوعات کی ساتھ ساتھ حیتوں کے نئے نئے تجربے بھی ملتے ہیں انہوں نے ان نظموں میں اصری تقاض اور اصری حالات و واقعات کو پیش نظر رکھا ہے یہ تھا مجید امجر کی کتاب شب رفتہ کے بارے میں امید کرتی ہوں آپ کو لیف چپ سندھ آیا ہوگا رفتہ شکریہ شکریہ